السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات میں نے الباحث القرآنی کے استعمال کا طریقہ اس سے پہلے بتایا تھا آج انشاءاللہ تعالی الباحث الحدیثی کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا یہ ایپ حدیثوں کو تلاش کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے صرف پانچ دس سیکنڈ میں آپ اس سے کوئی بھی حدیث تلاش کر سکتے ہیں حوالوں کے ساتھ آپ کو الباحث الحدیثی کا ایپ میرے سکرین پر دوسری لائن میں دوسرے نمبر پر نظر آرہا ہوگا میں اس کا لنک انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پر کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پلے سٹور سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں الباحث الحدیثی لکھ کر سرچ کیجئے انشاءاللہ تعالی یہ ایپ ظاہر ہو جائے گا اور آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں دیکھئے اس کو تلاش کرنا اس میں حدیث تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی زیادہ اپشن بھی نہیں ہے اس میں خود انہوں نے لکھا ہے اختر کلمات متمیزہ وَلَا تُقْصِر ممتاز الفاظ لکھئے جو اس حدیث میں خاص طور پر وارد ہوئے ہوں اور جو دوسری جگہ نہ ملتے ہوں وَلَا تُقْصِر اور زیادہ الفاظ نہ لکھئے کیونکہ اگر فرق ہوگا تو وہ حدیث پھر شو نہیں ہوگی اس لیے مختصر الفاظ دو تین یا ایک لفظ بھی کوئی ممتاز ہو تو آپ لکھ دیجئے مثال کے طور پر اگر آپ کو اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ حدیث تلاش کرنا ہے تو اس کا کوئی لفظ ممتاز لکھئے فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ یہی لکھئے مثال کے طور پر فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ یہ دیکھئے وہ حدیث ظاہر ہو گئی ہے فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ اس میں خاص لفظ ہے جو دوسری جگہ نہیں آیا ہے آپ اِمْرَأَتِن يَتَزَوَّجُهَا لِکھتے تب بھی حدیث آجاتی بلکہ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ یا بِالنِّيَتِ لِکھتے تب بھی حدیث آجاتی یہ حوالہ بھی اس میں موجود سحیح البخاری اخرجہ البخاری و مسلم اور کئی کتابوں سے نتائج ظاہر ہوں گے اور دوسری مثال لیجئے مثال کے طور پر اگر آپ کو حدیث تلاش کرنا ہے سَلَاسٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ تو اس کا اہم لفظ لکھئے مثال کے طور پر یہی کہ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ اس میں آیا ہے لفظ آپ لکھ دیجئے حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ تو اور بھی جگہ وارد ہوا ہے اس لیے وہ تمام حدیثیں آ جائیں گے جس میں حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ کا لفظ آیا ہوگا خواہ موضوع ہو یا ضعیف ہو اس میں حکم بھی ظاہر ہو جاتا ہے اس کتاب کے حوالے سے جس کتاب سے نقل کرتے ہیں حکم بھی بتا دیا جاتا ہے تو ابھی کئی حدیثیں آ گئی ہیں جس میں حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ کا لفظ آیا ہے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ممتاز لفظ لکھئے تو اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ اس کا ممتاز لفظ ہے جو غالباً دوسری حدیث میں مشکل سے مل سکتا ہے تو وہ لکھ کے دیکھتے ہیں يُقْذَفَ فِي النَّارِ یہ دیکھئے وہ حدیث آگئی ہے سَلَا سُنْ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ بِهِنَّ حَلَا وَتَلْئِمَا یا مسند احمد کی حوالے سے یہ آئی ہے شعب اور نوود کی تحقیق کردہ ہے پھر نیچے صحیح البخاری سے بھی انہوں نے دیا ہے مختلف کتابوں سے اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں تیسری حدیث اور لے لیجیے مثال کے طور پر اَرُبَعُن مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا تو یہ حدیث تلاش کرنا ہے تو مُنَافِقًا خَالِصًا کا لفظ لکھ کے دیکھتے ہیں اَرْبَعُن مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا صحیح البخاری کے حوالے سے صحیح بن حبان کے حوالے سے اور بھی کوئی حدیث آپ تلاش کر سکتے ہیں بس اس کا اہم لفظ لکھ دیجئے مثال کے طور پر سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللَّهُ فِي ظِلِّهِ آپ یہی لفظ لکھجئے سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم يُظِلُّهُم تو اس میں جتنی حدیثوں میں وہ لفظ ہوگا وہ سب آ جائیں گے سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ یہ نابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور حدیث وہ آ گئی ہے کسی سند میں ضعیف ہوگی کسی میں صحیح ہوگی یہ صحیح البخاری میں بھی ہے کتاب کے حوالے سے آتی ہے آپ کو جس کتاب سے نقل کرنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عیب صرف آسانی کے لیے ہے پورا مستند اس کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک مثال کے طور پر اس میں صحیح البخاری کا حوالہ دیا گیا ہے چھ سو ساٹھ نمبر کی حدیث بخاری میں یہ اب آپ آسانی کے لیے اس سے تلاش کر سکتے ہیں لیکن حوالہ اس وقت دیں گے جب آپ بخاری شریف کو دیکھ چکے ہوں تو بہت آسان ہے اس سے تلاش کرنا لیکن مستند اس وقت ہوگا جب ہم اصل کتاب میں یا پی ڈی ایف میں دیکھ لیں گے لیکن بہرحال عام طور پر اگر کہیں آپ کو تلاش کرنا ہے فوری طور پر کوئی لفظ آپ کو معلوم کرنا یا پڑھنا ہے یا کسی تقریر میں استعمال کرنا ہے استدلال کے لیے اور آپ پہلے سے جانتے ہیں وہ حدیث بس آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ کو یقینی طور پر اس کا علم ہو جائے گا جو شک ہوگا وہ دور ہو جائے گا تو اس کے لیے بہت ہی اچھا یہ اپلیکیشن ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلا آلہ وصحبہ اجمعین موسیقی